جب حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے خدا شمس الدین رحمت اللہ علیہ کیا وقت آخر معلوم ہوتا ہے میرے سینے میں آپ کی محبت کی جو آگ ہے جو امانت ہے کوئی بندہ ایسا عطا فرما کہ اس کے سینے میں امانت کو میں منتقل کر دوں کوئی ایسا سینہ عطا کر دے جو اس قیمتی امانت کا اہل ہو حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اے شمس الدین تبریز کونیا جاؤ میرا ایک بندہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ میری محبت کی آگ کی اس امانت کو جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اس کے سینے میں منتقل کر دو اس کا سینہ اس کے قابل ہے ناظرین اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امانت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا زمین و آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے جن امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا جو ڈیڑ شٹانگ کا ہے مگر اس کو ڈیڑ شٹانگ کا نہ سمجھو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی جانوں میں ان کے قلوب میں اتنا پھیلاؤ اتنی وسط ہے کہ ساتوں آسمان کی وسط اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ ان کے قلب میں ایسی وسط پیدا کر دیتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے جب حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا آپ کو کلمہ شریف آتا ہے حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کے اس سوال پر حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ حضرت اگر مجھے کلمہ نہیں آتا تو پھر کسے آئے گا پھر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ستر قسم کی کیرت سے کلمہ سنایا جسے سن کر حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہیں آپ دو برتن منگوائیں میں کلمہ پڑھ کر سناتا ہوں حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے دو پلیٹیں منگوائیں حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے پلیٹوں کو اوپر نیچے جوڑ کر لا الہ کا سانس کھینچا تو اوپر والی پلیٹ چھت سے جا لگی اور جب اللہ کی سانس کی ضرب دل پہ لگائی تو دونوں پلیٹیں آپس میں مل گئیں جس پر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح کلمہ وہ ہے جو بندے کو مولا سے اس طرح ملا دے جس طرح پلیٹیں آپس میں مل گئی ہیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی خدا کو چاہتا ہے اس سے کہو کہ اولیاء کے حضور بیٹھا کرے اگر تو سخت پتھر اور سنگ مرمر بھی ہے تو اگر کسی صاحب دل کے پاس پہنچے تو ہیرہ بن جائے گا تو اس دنیا میں ایک تن کے کسی قیمت بھی نہیں رکھتا جب تک تو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستگی حاصل نہ کر لے جب چراغ کے نور نے شما کی روشن کو کھینچ لیا تو جس نے اس کو دیکھا گویا اصل شما کو دیکھا اسی طرح اگر سو چراغ بھی جلائے گئے ہوں تو آخری چراغ کو دیکھنا اصل شما کو دیکھنا ہے مولانا رحمت اللہ علیہ اس زمن میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پیر کامل کی لمحہ بھر کے لئے صحبت اختیار کی تو اس کی یہ صحبت سو سالہ تاعت بے ریا سے بہتر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحبت کے وصف سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے اور صحبت کے باعث ساری دنیا کے عابدوں سے افضل قرار دیے گئے فرماتے ہیں کہ سو کتابیں اور سو اوراک آگ میں پھینک دو اور اپنے دل کا چہرہ اپنے محبوب کی طرف کر لو